بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتے ہیں لکے ببرکت نام سے جو برا مہربان نہایت رحم کرنے والے جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہلدی رہیں ویلکم کرتی ہوں میں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیسٹی بائٹ کیپی میں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلیلہ سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مزہ دار سی بڑیانی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بڑیانی تو آپ لوگوں نے بہت ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کی کھائی ہوگی لیکن یقین کریں اتنے مزے کی بڑیانی آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کھائی ہوگی تو چلیں مزہ دار سی ریسپی کو بانانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مزہ دار سی بڑیانی کی ریسپی کو بانانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دو کب گھیلے لیے کرہائی میں ایڈ کر دیا دیکھیں گھی بلکل اچھی طرح سے گرم ہو گیا چار عدد میں نے لارڈ سائز کے پیاز لے لیے تھے انہیں کٹ کر لیا پیاز ایڈ کر دیا اب ہم پیاز کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اتنے دیر میں پیاز فرائی ہو رہے ہیں ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے رائس بوائل کرنے کے لئے پانی کو بھی اب ہم بوائل کر لیں گے پانی جو ہے میں نے ایڈ کر دیا جب بھی آپ رائس بوائل کریں تو ہمیشہ کھلے برطن میں ہی بوائل کریں اسے چاول کھلے کھلے بن کر تیار ہوتے ہیں چھے سے سات عدد میں نے لونگ ایڈ کر دیا ٹو سے تھری ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا پانی کو اب ہم اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے دیکھیں پیاز اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں ہاف پیاز جو ہے میں آئل میں سے نکال لوں گی ہاف پیاز میں نے آئل میں سے نکال لیا ہاف اسی میں رہنے دیا ون ٹی سپون بھر کے لحسن اور ادرک کا پیسٹ ایٹ کر دیا دو سے تین منٹ اسے فرائی کر لیں گے تاکہ لحسن اور ادرک کا کچھاپن ختم ہو جائے دو سے تین منٹ اسے فرائی کر لیا لحسن اور ادرک کا کچھاپن ختم ہو گیا ہاف کے جی میں نے چکن لے لیا تھا چکن کو اچھی طرح سے واش کر لیا اب میں نے اس میں چکن ایٹ کر دیا پان سے چھے منٹ اب ہم اس کی اچھی طرح سے بھونائی کر لیں گے تاکہ چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے چھے سے سات منٹ اچھی طرح سے بھونائی کر لیا تین عدد لارج سائز کے ٹاماٹر ایٹ کر دیا ون ٹی سپون نمک ایٹ کر دیا ون ٹی سپون کوٹیوی لال مرس کا پاوڈر ایٹ کر دیا ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایٹ کر دیا ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں بریانی مثال ایٹ کر دیا پان سے چھے منٹ اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مزدار سے بریانی ہو اور آلو والی نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا چار عدد میں نے آلو لے لیا کٹ کر کے وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا دو سے تین منٹ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیا پانی اچھی طرح سے بوائل ہو گیا تھا ایک کلو میں نے چاول لے لیا وہ ایٹ کر دیا اب ہم چاولوں کو بھی اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھا تھا چکن بھی اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا آلو بھی اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ون کپ دہیں ایڈ کر دیئے چھے سے سات عدد ہری مرچیں ایڈ کر دیئے پانچ سے چھے منٹ کے لیے دوبارہ کور کر کے رکھ دیا تھا مزدار سی بریانی کا مثالہ بن کر تیار ہو گیا اب ہم لیئرز لگا لیں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنا بھول گئے ہیں تو جلتی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل جائے اور آپ لوگوں سے میری کوئی بھی ویڈیوز مسنا ہو ویڈیو اچھی لگ رہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں پیاس جو فرائی کر کے نکالے تھے وہ ایڈ کر دیئے تھوڑا سا فوٹ کلر ایڈ کر دیئے دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا تھا مزدار سی گرمہ گرم ہماری آلو اور چکن والی بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے جتنی یہ دکھنے میں مزے کی لگ رہی ہے اس سے زیادہ یہ کھانے میں لگتی ہے انشاءاللہ پھر ملوں گے آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ